میں جو سنانا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں گے تو آپ سمجھ لیں گے امام آزاد بھی ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی پابن نہیں ہوتا ہے امام آزاد ہوتا ہے بھئی نماز فرض ہے اس کے ذمہ اسے نماز پڑھنی ہے لیکن اس سے زیادہ پابن نہیں کہ ہر پانچ منٹ پر نگاہ اٹھتی ہے اس کی طرف وہ صاحب کہاں گئے ہیں کہاں بیٹھے ہیں کہاں چائے پی رہے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں اور متولی تو کہیے نہیں صاحب وہ کیا ہوتا ہے اگر دیندار نہیں تو فیرون زمان ہوتا ہے نہ مارے گا کہ ناکھ کاٹنے والا ہوتا ہے تولیت کیا مل گئی وہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم پوری جو ہے کائنات کے مالک بن گئے ہیں وہ کے جارہ امام جو نماز پڑھانے کے لیے ہے اس کا حال یہ ہے کہ ایک سیکنڈ ایک منٹ اتاخیر ہو جائے تو گردن پکڑ کے اس کو جو ایس داخل کر دیا جاتا ہے پہنچا دیا جاتا ہے چونکہ میں نے بھی امامت کی ہے اس لئے جو بات کہہ رہا ہوں تجربے سے کہہ رہا ہوں ایک مسجد کا میں امام تھا اس مسجد میں میں نے جھوڑ لکھ لیا پہلی دفعہ جھوڑ ہوا شہر لکھنوں کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہاں پہ تبریغی جماعت کے لوگ آئے تقریر چل رہی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ عشاء کی نماز وقت پر ازان دے دی جائے اور جماعت تاخیر سے کر لی جائے ازان ہو گئی صدر صاحب جو تھے وہ کبھی نہیں آتے تھے سوائے جمعہ کے اس روح دیکھا آدھمک ہوئے صاحب موجود اور ابھی تقریر چل رہی ہے مجھے انہوں نے کہا چلی نماز پڑھائی تو میں نے درہا ساہی تھا ادھر دیکھا تو گردن پکڑ کے درہ دستی لیا کر کے مسلح پہ کھڑا کر دیا ہرے اور میں نے کیا کرتا وہ صدر صاحب ہیں نماز شروع کر دی تو میں نے بھی ایک لمبی صورت شروع کی وہ اتنی لمبی پڑھی کہ سارے لوگوں کی نماز مل گئی سب کی رکعتیں پوری ہو گئیں اور تقریر بھی مکمل ہو گئیں اب صاحب ان کو ابھی اب کیا کہتے امام میں تھا چاہے میں اس میں سورِ بقرہ پڑھوں یا سورِ آلِ عمران پڑھوں یہ میرا حق تھا لوگ گھبرائیں تو گھبرائیں لیکن لوگ اندر سے خوش تھے کوئی بھی ناراض نہیں ہوا طویل قرار اس لیے کہ سب کو رکعت مل گئے لیکن ایک چیز آئی سب نے اس کو محسوس کیا لیکن آدمی بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی دیکھنے والا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس مسجد میں آنا ان کو جو ہے محسوس نہیں ہوا موقع نہیں ہوا وہ ایک ہی رات میں اٹھے اور استنجے کے لئے جا رہے تھے اور ایک چھشودر سامنے سے گزری بس ان بیلنس ہوئے گرے اور کودھا سرگیا اور ایسا سرگا کہ صاحب مسجد میں تو نہیں آسکے قبرستان چلے گئے میں جب گیا ان سے ملنے تو رو رہے ہیں رو رو کے کہہے ہیں کہ مانا ماف کریں انسان بھول جاتا ہے مانا ماں موسیقی